بھارت کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی تاکہ بھارت کے لوگوں کی اپنی سرکار سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کے لیے کام کر سکے باپو کی اگوائی میں اب دیش نے انگریزوں کو انتن چھتابنی دی دی کریں گے یا مریں گے اٹر انڈیا انگریزوں بھارت چھوڑ بس پھر کیا تھا سنگھرش کی رن بھیری بچی تین سالوں کے لیے سلدار بٹے کو ہی ستیانگری میتاؤں کے ساتھ جیل میں ڈھونس دیا گیا دو سالوں کے بعد انگریزوں کو باپوں کے سبی ششیوں اور ساتھیوں کو چھوڑنا پاستے بھارت کے ماندرم بھارت کے ماندرم بھارت کے ماندرم بھارت کے ماندرم وہ لال کیلہ رہے ہیں لال کیلہ لال کیلہ ہے بھارت سوٹا تین سوٹا تین کے سچھ ہونے کے ساتھ اب سردان پر کئی ایک نئی ذمہ داریاں تھیں آنے والی آزادی کی تیاری اور ایک نئے بھارت کے لیے نئے لوگ دانترک سمیدان کی سنگھرشنا جیسا ہم کے ساتھی نے خود کہا تھا سردار نے ہی چھینی ہتھاڑی لے کر ایک نئے بھارت کو پکے رہا ہے سوادھان تھا لیکن انہوں نے ہر اپنی بھی ہوتے بیبھاجن بادی اندکار کو اپنی ڈوک کرنا تھا جب دیش کی ایک دھنکھنڈ بنے کا بھائوت بننے لگا تو سردار نے نربھائے ہو کر خود اپنے کیلر سرکار اور ساتھوں کو بھی چھنوکی دے ڈالی اور جم کشمی کو بچانے کے لیے سارے دیش کا آکاش وانی بیانوں سے بھر گیا